ٹائم ٹوئنٹی فور نیوز جزبہ سچ دکھانے گار ٹوریسٹ ویزا پر بھارت میں داخل ہونے والے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے سولہ تبلیگی جماعتیوں پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ان کے پاسپورٹ کو ضبط کر لیا ہے بولند شہر سس پی سنتوش کمار سنگھ کی ماں نے تو جن سولہ ویدیشی ناغریکوں کے پاسپورٹ ضبط کیے گئے ہیں یہ سبھی ویدیشی ناغریک ٹوریسٹ ویزا پر بھارت آئے تھے اور یہاں دھارمک پرچار میں لگ گئے اسے ویزا نیاموں کا اُلنگر مانتے ہوئے پولیس کی اور سے ان پر ایف آئی آر اور پاسپورٹ ضبط کرنے کی کاروائی کی گئی ہے جبکہ سبھی جماعتیوں کو کوورنٹین کر آیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی پولیس نے ان گیارہ اس تھانیے لوگوں پر ایف آئی آر درج کی ہے جن لوگوں نے ویدیش سے بولند شہر لوٹنے کے بعد اس تھانیے پولیس پرشاشن کو اپنی ٹریول اسٹری کا بیورہ نہیں دیا تھا ملاکہ پولیس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تبلیغی جماعت سے جوڑے دو سو چوبیس جماعتیوں کو شنیت کیا ہے جو دیش کے کونے کونے سے اور انڈونیشیا اور بنگلہ دیش سے مرکز ہوتے ہوئے بولند شہر پہنچے تھے دیکھئے ارسا ہے کہ ہمارے جنپد میں اس سمائے ورطمان میں کل دو سو چوبیس جماعتی پورے جنپد میں موجود ہے جب ہم نے اس کا بسلیشن ایک ایک ٹیم کا کرایا تو فروری ماہ تک کل ساٹھ لوگوں کی سنکھیا ہے اور جو فروری ماہ تک اس جنپد میں آ چکے تھے وہ ہمارے لئے اتنے ورنگل نہیں یدیب ہم نے ان سب ہی کو سوچی بدھ کرا کر کے اور ان کا میٹھکر پریکشن آج کرا کے انہیں بیوستی تستان پر رکھوا دیا ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ مارچ میں آئے تھے بیسے سوروپ سے اس میں ہم نے دو کٹیگری بنائی ہے ایک تو پندرہ مارچ کے پہلے آنے والوں کی ایک پندرہ مارچ کے بعد آنے والوں کی تو پندرہ مارچ سے پہلے کل تیرہسی لوگ آئے ہیں اور پندرہ مارچ کے بعد لگ بھک ستر کے آس پاس کی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں جو پندرہ مارچ کے بعد آئے ہیں ان کو انسٹیوشنل پورنٹائن میں رکھوا دیا گیا ہے ان میں وہ سولہ لوگ بھی سمڈی تھے جس میں آٹھ ہندونیشیا کے ہیں اور آٹھ پانگلہ دیس کے ہیں اور یہ مرکز نظام الدین ہوتے ہوئے آئے تھے اس لئے ہمارے لئے سنسٹیو ہیں ولیبل ہیں اور جو یہ بیدیشی تھے یہ پاسپورٹ کی سرطوں کا اولنگن کر رہے تھے تورسٹ ویجا پر آئے تھے اور دھرمکاری میں لگے ہوئے تھے اس لئے ان کے پاسپورٹ جبت کر لئے گئے ہیں اور ان کے خلاف میں خطمہ پنجھے کر آیا گیا ہے تو ہم لوگ پوری طرح سے سجگ اور سترک ہیں کہ کسی بھی روپ میں کرونا کا پسار ایک ماندھیم سے دوسرے میں ملنے ہو اور لگاتار ابھی بھی ہم پرکشن کر رہے ہیں کہ اگر پورے جنگل میں کہیں کسی چھیتر میں کوئی ایسی جماعت ہے جو چھپ کر کے ہے تو اس کی جانکاری کرنا اور اس کے بارے میں سوچنہیں سنٹریت کرنے کا کام چل رہا ہے اگر ایسے کوئی ملتے ہیں انہیں بھی کورنٹائن کر رہے جائے گا اور جو لوگ اپنے کو اب چھپا کے رکھ رہے ہیں ان کے خلاف ہم بیدانی کر رہے ہیں وہ لیکھنی یہ ہے کہ پچیس مارچ کے بعد اس جنپر میں کل پچیس ایسے لوگ آئے تھے جو بیدے سیاترہ کر کے آئے تھے اور ان میں سے اگیا رہنے اپنے آنے کی سوچنا نہیں دیوئی یہ اپنے پچیس ایسے کو ان کا میڈکل پرکشن نہیں ہوا وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے انہیں گیارہ کے خلاف ابھیوگ پنجی کر دیا گیا ہے اور ان کا میڈکل پرکشن بھی کر رہے گیا ہے سیس جو چودہ لوگ تھے ان لوگوں نے سوچنا دے دی تھی ان کا پرکشن ہوا ہے لیکن سو بھاگی کی بات ہے کب تک جتنے لوگ جماعتیوں سے لے کر کے ان کی دیش سے آنے والے لوگ ہیں ان کسی کے بھی میڈکل پرکشن میں کسی پرکار کا لکشن کورونا سے سمبندیت نہیں ملا ہے لیکن ہم لوگ انمرت ان کی نیراند کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ پولیس نے پندرہ مارچ سے پہلے اور پندرہ مارچ کے بعد میں آنے والے جماعتیوں کو دوش رینیوں میں ویبھاجیت کر ان کی سوچی تیار کی ہے لائیو اور پولیس اس کو لے کر کافی احتیاط برت رہی ہے حالانکہ تبلیغی جماعت سے جڑے دوشو چوبیس لوگوں میں سے ابھی کسی میں بھی کورونا وائرس کے بیماری کے لکشن نہیں ملے ایڈیٹر ان چیف قبال سیفی کے ساتھ ہمیں سیفی ٹائم ٹوینٹی فور نیوز ہمارے چانل کو سبسکرائب کرے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے